بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ابھی ہم ڈیپ لرننگ کے بارے میں بڑھیں گے ڈیپ لرننگ کیا ہوتی ہے اور یہ کیوں ضروری ہے کس وجہ سے ڈیپ لرننگ جو ہے وہ ہمارے سامنے آئی ہے اور ڈیپ لرننگ مشین لرننگ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ڈیٹا سائنس ان میں کیا فرق ہے جسے ہم انتر بولتے ہیں تو اس فرق کو جاننے سے پہلے آپ کو ایک بات بتا دوں آج کل اے آئی اے آئی ہوئی پڑی ہے یہ وہ والی اے آئی نہیں ہے کہ آئی 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 یہ اے آئی وہ ہے جو آپ کی پرومٹ کے اوپر آج کل سارا کچھ کر کے آپ کو دے رہے ہیں اور آپ ایک کوڈ لکھنے سے پہلے آپ اپنی زبان کے اندر چاہیے جیپ لرننگ کو یا ڈیپ لرپلیکسٹی یا جیپ لرننگ کو بتاتے ہیں کہ یہ والا کوڈ چاہیے آج کل تو خیر بارڈ بھی اچھا گام کر رہے ہیں یہ والا کوڈ چاہیے وہ آپ کو فوراں سے کوڈ دے دیتے ہیں بھائی وہ دور گیا کہ آپ کوڈ کو یاد کرنے بیٹھیں اور آگے ایک دور اور چلا جانا ہے کہ آپ کوڈ کے بعد ایپس بنانے کو یاد کرنے بیٹھیں جو دور بچنے ہیں وہ صرف تھیوریٹکل لوگوں کا بچنے ہیں جس کو تھیوری کی بات پتا ہے وہ ہی کچھ کر پائیں گے اس کی مثال میں ایسے دیتا ہوں آپ نے اگر بگ بینگ تھیوری ڈراما دیکھا ہے جو ایک سیریز ہے بقاعدہ جس میں شیلڈن کوپر ہوتا ہے تھیوریٹکل فیزکس کے اوپر وہ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں ایک پریٹکل فیزکس کے اوپر کام کر رہتے ہیں so the idea is جس بندے نے تھیوریٹکل فیزکس یا تھیوریٹکل کسی بھی ایک فیلڈ کے اوپر کام کیا ہوگا فیوچر میں وہ ہی بچیں گے کیوں کیونکہ بوٹس نے پریٹکل کام آپ کو کر کے دیتے رہنا ہے آپ نے صرف بتانا ہے کہ کیا کرنا ہے وہ کیا کرنا بتانے والے لوگوں کا آگے دور دورہ ہوگا جو لوگ کہیں گے نا کیسے کرنا ہے ان کو وہ بوٹس بتا دیا کریں گے کیا کرنا ہے وہ انسان بتایا کریں گے now the thing is کہ deep learning ان سارے معاملات کے اندر ہماری کیسے helpful ہمارے لیے کیسے helpful ثابت ہو سکتی سکرین آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے کوشش کیجئے کہ ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے نوٹس بناتے جائیے تو اگر آپ کو لگے کہ اب ہمارے لیے یہ بورنگ کام ہو رہا ہے مجھے بتا دیجئے گا then we can start doing something else something else ہے مراد کہ ایک چھوٹے سی بریٹ لے سکیں گے okay pen tablet جیسا کہ سامنے آپ کے سکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا deep learning میں نے ایک لفظ لکھا ہے deep کا مطلب ہے بہت گہری depth deep ٹھیک ہے اور learning مطلب ہے learn کرنا اور یہ وہ والی learning نہیں ہے جو انسان آپس میں ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں we are talking about machine learning deep کا مطلب گہری اور learning کا مطلب سیکھنا سیدھی سے بات ہے اس میں کوئی مطلب دو رہا ہی نہیں ہے کسی کی ایک topic ہم پچھلے تقریباً ڈیڑھ ماں سے پڑھتے آ رہے ہیں جس کا نام ہے machine learning machine learning کیا چیز ہے میں نے آپ کو start میں اس کی definition بتائی تھی جب machine ایک data سے learn کر کے unknown data کو predict کرتی ہے اس کو ہم machine learning بولتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ learn کرنے کے طریقے کار کو ہم algorithmز بول رہے تھے کہ کس طریقے سے machine learn کر رہی تھی ٹھیک ہے اور کیوں کہ ہم data driven decision making کر رہے ہیں this is called data science ٹھیک ہے تو ہمارے پاس تین فیلڈ آج کل کے دور میں بہت important ہے the first one is data science the second one is for example if I write it here machine learning and the third one is deep learning چلو ایک اور آپ کو بتا دیتا ہوں جو آج کل بہت زیادہ ہو رہا ہے جس سے میں نے اپنے آج کے لیکچر کا آغاز کی ہے یہ چار فیلڈ لکھ لکھتے ہیں حالانکہ اگر آپ کو میں بتاؤں کہ ان میں فرق کیا ہے تو ڈھوننا مشکل ہو جائے گا but we will see data science کیا ہے data سے pattern معلوم کر کے اس کے behind the scene کیا science چل رہی ہے مضلب data کے پیچھے science کیا ہے اس کو find out کرنا اور وہی data کی science معلوم کر کے unknown data کو predict کرنا is called machine learning ٹھیک ہے اب unknown چیزوں کو predict کرنے کو تو machine learning بولتے ہیں لیکن predict کر کے اسے improve کر کے accuracy adapt کرتے جانا یعنی کہ غلطیوں سے سیکھتے جانا it's called deep learning ٹھیک ہے مطلب گہرائی سے سیکھنا machine learning اوپر اوپر سے سیکھ کے وہ گئے جی میں نے سیکھ لیا کام ہو گیا that's it deep learning is to do something جہاں پہ آپ اپنی غلطیوں سے بھی سیکھیں and then اب artificial intelligence کیا ہے کوئی بھی ایسا algorithm جس کو کسی app کے through user friendly کر کے ایک layman کے سامنے لے کے آنا کہ لو بھائی یہ تمہاری input ہے اس میں یہ تمہیں output مل جائے گی باقی پیچھے جو چل رہا ہے اسے چھوڑو this is mostly called artificial intelligence یہ ان لوگوں کے لیے artificial intelligence ہے جن کو یہ نہیں پتا chat gpt کے پیچھے nlp ہے یا کوئی algorithm چل رہا ہے but they know کہ یار ai ہے chat gpt ai کا model ہے انہیں یہ پتا ہے کہ gpt4 ہے that's it ان کی جانے بلا 3.5 کیا ہے 4 کیا ہے کتنے اس کے پاس tokenization ہے کتنے words کو اس نے توڑا کتنا data لیا they don't know about that لیکن انہیں یہ پتا ہے کہ ai کی app ہے اب ان چاروں میں اگر فرق دیکھا جائے تو آپ اگر google پہ search کریں تو آپ کو ایک تصویر سامنے سب سے نظر آتی ہے machine learning versus deep learning versus artificial intelligence versus data science کی اگر میں یہاں پہ لکھوں تو ان چار fields کو different طریقے سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں for example let me see اس کو میں یہاں سے تصویر کو لے کے آتا ہوں if i can paste it here اکثر اوقات paste نہیں ہوتی یہاں پہ تصویر ہیں تو yes ہوئی ایک اکثر اوقات تصویریں یہاں پہ one note پہ save نہیں ہوتی by the way تو کچھ اس طریقے سے اکثر اوقات آپ کو نا ایک تصویر ملے گی ٹھیک ہے جس کو انہوں نے define کیا ہے کہ جی یہ data science ہے یہ فلان چیز ہے یہ فلان چیز ہے یہ فلان چیز ہے ٹھیک ہے اگر آپ کہیں کہ میں data science سیکھ رہا ہوں یا سیکھ رہی ہوں تو آپ اصل میں کیا کہہ رہے ہیں کیا آپ artificial intelligence بھی سیکھ رہے ہیں machine learning بھی سیکھ رہے ہیں اور deep learning بھی سیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اور یہی وجہ ہے یہ صرف لفظوں کا ہیر پھیر ہے ٹھیک ہے اکثر اوقات لوگ جب یہ question کرتے ہیں کہ data science تو آپ سکھا رہے ہیں یہ machine learning اور deep learning اور AI کیوں نہیں سکھا رہے ہیں تو ان بنچوں کو بندہ کیا جواب دے گا AI بھی same چیز ہے جس کو یہ نہیں پتا کہ machine learning deep learning سارا کچھ data science کے اندر آتا ان کو کوئی بندہ جواب نہیں دے سکتا on the other side broader term ہمارے پاس data science ہے یعنی کہ data ہے data سے pattern سیکھ کے کام کرنا tool develop کرنا یا اس سے prediction کرنا prediction سے آگے adapt کرنا یہ سارا کچھ ایک ہی narrow window کے اندر آتا یعنی کہ data science کے سب fields آپ کیا سکتے ہیں اس کو کچھ لوگ کچھ اس طریقے سے بھی بناتے ہیں کہ سب سے اوپر وہ رکھتے ہیں AI یہ میرے پاس AI کا دائرہ ہو گیا ٹھیک ہے اور پھر کچھ لوگ یہاں پہ AI کے بعد دوسرا کام جو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں machine learning اس کے اندر آگی یہ machine learning کا دائرہ ہو گیا ML اور پھر تیسری جگہ پہ وہ لے کے آتے ہیں آپ کی جنابے والا DL یہ DL کا دائرہ ہو گیا ٹھیک ہے اور پھر وہ کہتے ہیں کہ data science ان تینوں کا intersection ہے like this one کہ میں یہاں پہ تینوں میں سے یہ گزاروں کہ تھوڑا تھوڑا یہ سارا کچھ اور یہاں پہ data science اور وہ ساتھ میں یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر math بھی ڈال لو stat بھی ڈال لو اور for example visualization کی artistic tools بھی ڈال لو تو یہ تین subject اور add کر لو جناب پھر آپ جا کے data scientist بن کر لو یعنی کہ data science بہت ہی broader term ہے this is much-much broader than learning dl machine learning eai اب اکثر اوقات لوگ courses کرواتے ہیں کہ ai سیکھ لیں جس بندے کو data کی avc نہیں پتا کہ data کیا ہے کہاں سے آ رہا ہے کیوں آ رہا ہے data میں rows کیا ہوتی ہیں columns کیا ہوتی ہیں features کیا ہوتی ہیں output کیا ہوتی ہیں input کیا ہوتی ہے missing values کیا ہے eda کیا ہے pre-processing کیا ہے data normal ہونا کیا standardization کیا algorithms کیا feature selection کیا dimensionality reduction so on and so forth اس بندے کو اگر آپ پہلے دن کہیں یہ ai ہے اور آپ اسے بتا رہے ہوں یہ unsupervised یہ ہوتا ہے جس کو data کا نہیں پتا اس کو یہ چیزیں سمجھ نہیں آنی اور یہ علمی ہے پاکستانی education system کے اندر ہمیں basic چیزوں سے دور رکھ directly ml اور dl کی طرف لے جائے جاتا ہے اور اس سے بھی آگئے روکو ذرا صبر کرو یہی نہیں ابھی اور سنی ہے directly ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں web apps بنانی start کرتے ہیں اور وہ بنا بھی رہے ہوتے ہیں لیکن بناتے بناتے انہیں یاد آتا کہ یہاں پہ machine learning کا یہ والا الگوریت پہ deep learning یہ فلان جگہ کے اور میں اکثر کہا دیکھا کہ لوگ ایک online tool use کرتے ہوتے تھے پرانے دور میں اگر آپ میں web app developer ہے they know this is called google teachable machines اگر آپ نے کبھی اس کو use کیا اگر نہیں کیا تو یہ ایک ایسا tool ہوا کرتا تھا آپ اپنی input feature اور output دیتے تھے وہ automatically بیج بنا آکے دے دیتا تو اس کا مطلب لوگ AI کو بڑی دیر سے use کر رہے ٹھیک ہے ان کو پتا ہے programmers کو کیسے use کر نا ہے اگر آپ کی math stats data visualization اچھی ہے اور data کے بارے میں آپ پتا ہے اور machine learning آپ نے already پڑھ دیل اور AI پڑھ رہے ہیں صرف سے field of machine learning صحیح ہو گیا جو inspired ہو ہو ہیں brain کی structure یا functioning سے سب field of machine learning inspired by میں simply یہاں پہ لکھتا ہوں working off brain میں نے یہ لفظ یہاں پہ کیوں لکھ ہے اس کی reason ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ انسانوں کے دماغ کے study کرنے بیٹھے تو اکثر اوقات یہ کہتے ہیں لوگ کہ جب آپ کسی چیز کو سوچ رہے ہیں نا وہ سوچ کیسے develop ہوئی ہے اور اس کا interaction آپ کے دماغ میں کیسے develop ہو رہا ہے لیکن اتنا پتا ہے کہ کس چیز سے initiate کی اور end کیا ہے وہ جو بیچ میں اس کی elektromagnetic race وغیرہ اس کا ہمیں پتہ نہیں چلتا اور یہی چیز ہے جب بھی بندہ کچھ سوچ تا لیکن کچھ سائنس دانوں کا اس میں تضاد آتا ہے وہ کہتا ہے کہ جی ہم نے جو deep learning ہے یہ بلکل brain کی structure کے base پہ نہیں start کی تو ہمارا کام اس سے related نہیں ہے لیکن اگر ایک لفظ میں یہاں پہ لکھوں new ron تو آپ کے دماغ میں فورا آتا ہے اگر بیالوجی کے لوگ بیٹھے ہیں کہ دماغ کے اندر neurons ہوتے ہیں جو اکثر اوقات آپ کو چیزوں کو سوچ کرنے میں help out کرتے ہیں اسی کو اگر ہم neural network بولیں تو یہ machine کے اندر آپ design کرتے ہیں neuron like structure جو neural network ہوتے ہیں جو کیا کرتے ہیں آپ help کرتے ہیں to understand the things کیسے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں neuron network کوئی بڑی چیز نہیں ہے کوئی بلا چیز نہیں ہے this is just a kind of structure جس کے اندر ایک layer یہاں پہ ہے اور center میں کچھ layers ہوتی ہیں اگر آپ neuron کی structure دیکھیں تو وہ بھی پاس function آپ کو مل رہے کہ یہ چیز classify کر نیا regression میں لے کے جانی ہے so on and so forth we will see that تو یہ بیج میں کچھ interactions بنتی ہیں and these things جو interaction بناتی ہیں ان کو ہم بولتے ہیں کیا کیا بولتے ہیں hidden layers یہ ہوتی ہیں hidden layers اب input سے output تک جانے کے لیے 20 میں hidden layers ہیں اگر میں machine learning کی definition کو یہاں پہ open کروں جو ہم نے پہلے بھی کی تھی یہاں پہ ہم نے لکھا تھا data data سے یہاں پہ box ہے یہاں پہ learning چلتی ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس ایک output آ جاتی ہے اس کی base پہ یعنی learn کرنے کے بعد ایک unknown کو جواب fit کرتے ہیں تو اگر ہم data کو input بولیں اور یہاں سے ہم output receive کرنے تو machine learning کی بھی same چیز تھی ٹھیک ہے جو algorithm تھا وہ change ہوتا جا رہا تھا یہاں پہ مطلب کبھی ہمارے پاس sport vector machine آ آ رہا تھا کبھی ہمارے پاس svr تھے کبھی ہمارے پاس knife base آ رہا تھا کبھی ہمارے پاس simple linear regression آ رہی تھی so on and so forth ٹھیک ہے تو یہ ہم algorithms کو use کر رہے تھے کہ یہ learning کا pattern ہونا چاہیے اور ہمارے پاس output آ جائے یہاں پہ ہمارے پاس neural network کے اندر یہ network کیسے design ہوتا ہے یہ network کے design ہونے کا عمل یا network کے اندر کون کون سے participant یا network کے اندر کتنی hidden layers ہیں یا network output کیسی دے رہے یہ ساری چیزیں ہم deep learning کے اندر دیکھتے ہیں ٹھیک ہے machine learning کے اندر جب ہم کوئی چیز understand مل رہی تھی اور ہم کہتے تھے اس کی اتنے percent accuracy ہے اور اتنے percent اس کا loss ہے مقلب ذاری بات ہے اگر 90% accuracy تو 10% loss ہوا نا ایک میں example دیتا ہوں آپ کو تو ہم کیا کہتے تھے یہ ہو گئی ہے اب پیچھے کو چھے خانیا کرو کہ یہ 90% کر کام کرتے تھے جس ہماری accuracy improve کر جاتی تھی ایسے ہی ہے اسی طریقے سے جب آپ deep learning کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں deep learning کے اوپر تو آپ کے neural network کے اندر ایسے procedures ہوتے ہیں کہ آپ جب input سے forward direction میں جا رہے ہیں یہ hidden layer ہے آپ کی یہ آپ کی input layer ہے اور یہ آپ کی output layer ہے ٹھیک ہے میں صرف example دے رہا ہوں آپ کو یہ خود بخود interaction بنتے یہ hidden layer input اور output layer یعنی کہ input سے data feed ہونا hidden layer میں جانا اور output سے باہر آنا اس ایک process کو یہاں سے یہاں یہاں سے یہاں اس ایک process کو ہم بولتے ہیں forward propagation یعنی کہ ایک neural network سے data دینے کے بعد کوئی ایک output مل نا ہمیں ٹھیک ہے جب ایک output مل جاتی ہے input سے آگے آتے وقت تو ساتھ میں میں نے آپ کو یہ بھی بولا کہ deep learning کے اندر adaptation ہوتی ہے کہ یہ اتنی میرے پاس loss ہے اور اتنی میرے پاس accuracy ہے let's take another guess اچھا اب کیا ہوتا ہے اس کے اندر جب آپ یہ والی output لیتے ہیں forward propagation ہوتی ہے اور اس کے ساتھ آپ کا ایک loss function use ہوتا ہے جو آپ کو loss calculate کر کے دیتا ہے اور ایک optimizer ہوتا ہے یہ loss and optimizer یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو guess کرنے میں help کرتی ہیں کہ یار اتنا loss ہوا ہے اس کو کم کیسے کریں optimizer کہتا ہے کہ اتنا کر کے دیکھتے ہیں کسی ایک parameter کو parameter کیا میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں تو پھر دوبارہ سے آتے ہیں تو یہ loss and optimizer کیسے ٹھیک ہے اور for example input کے یہاں پہ جو function چار رہے ہوتے ہیں یہاں تک جانا input کے data سے بات جو functions چار رہے ہوتے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں backward propagation تو یہ کیا کرتا ہے یہ loss and optimizer کی base پہ backward propagation کر کے کہتے ہیں کہ یار یہ والی چیزیں سیٹ کرو backward propagation کے اندر اندازہ لگاتا ہے کہ loss اتنا ہو رہا ہے ہمارا تو اگر ہم optimize اس کو کر لیں تو ہو سکتا ہے ہماری accuracy improve تو ایک forward propagation اور backward propagation میں آپ اچھا forward میں آپ accuracy اور loss کی value ملتی ہے accuracy for example 90% ہے اور loss ہمارے پاس ہے 5% یہ ہمیں مل گی forward propagation میں backward میں کیا ہوگا یہ adjustment ہوگی یہاں پہ tuning ہوگی automatically یہاں پہ tuning ہوئی دوبارہ سے یہ چلی چیز اور ہمارے پاس adaption کے بعد ہمارے پاس یہ accuracy improve کر گی اور loss کم ہو گیا accuracy اوپر چلے جائے loss کا ہونا اور backward propagation کا ہونا اس کو ہم کیا کہتے ہیں کسی کو کوئی یاد ہو چیز تلے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں بڑی آسان سی آپ paint کا brush آپ کے ہاتھ میں ہے یہ paint کا brush آپ کے ہاتھ میں آپ نے dip کیا input data اٹھا لیا آگیا آپ کے پاس ایک ایسے آپ نے اوپر مارا آپ کے پاس output آئی ایک آپ کی دیوار پر paint لگ گیا پھر آپ نیچے لے کے آئے ایک iteration پوری ہوگی backward propagation forward ایسے اوپر کو backward نیچے کو پھر آپ نے چیک کتنی دفعہ iterate اسے کریں گے اتنی دفعہ اس کی صفائی آنے کا chances زیادہ ہیں ٹھیک ہے آپ خود سوچیں جب پہلی دفعہ آپ forward propagation کی paint اچھا نہیں لگا ہوگا دوسری دفعہ backward کی تو paint اچھا ہوگا پھر ایسے اوپر نیچے ایک stage آئے گی آپ کی جو تو اُس ایک point تک آپ کی accuracy improve ہوگی پھر نہیں ہوگی یہ جو ایک پورا process ہے tensor flow library اس کو بولتی ہے یہ epoch ہے epoch ہے یہ جو آگے جانا اور پھر واپس آنا پہلا epoch adjustment کی دوسرا epoch پھر adjustment کی تیسرا epoch پھر adjustment کی چوتھا epoch ٹھیک ہے اسی iteration کو epoch بولا جاتا ہے صحیح ہے اب میں نے آپ کو تین چیزیں بتائی ہیں میں لکھ دیتا ہوں input 1 hidden layer 2 output layer 3 صحیح ہو گیا 3 قسم کی layers ہیں پھر میں نے آپ بتایا forward propagation چوتھی term backward propagation پانچ term پھر میں نے آپ چیزیں ابھی تک ہماری clear ہیں یہاں پہ کسی کو کوئی question ہے you can write down in the chat تو پھر میں اس کا answer دیتا چلیں اب ہم چلتے ہیں جی کچھ سمجھتے ہیں اور چیزیں بھی یہ ابھی میں نے آپ کو جنرل چیزیں بتائی ہیں ابھی اس پہ اور طریقے کار ہم دیکھتے ہیں اور آپ کو بڑی ڈیل میں original تصویریں میں جو scientist کی بنی ہوئی ہیں وہ بھی دکھانے والا so don't worry کہ اگر یہاں چیز آپ رہ جاتی ہے clear نہیں ہوتی تو اگر آپ کوئی question آپ لکھ لیں کیونکہ اب ہم recording کر رہے ہیں i cannot open the mic آپ chat میں مجھ سے question پوچھیں گے تو میں اس کا answer دیتا ہوں ورنہ لکھ کے رکھ لیں اپنے پاس we can say okay forward propagation میں آپ کے پاس loss and accuracy کی value آتی backward کے اندر آپ کے پاس loss function آپ کو guess کر کے دیتا ہے کہ کب set ہو سکتا تھا پھر آپ ایک optimizer use کرتے ہے next epoch کے اندر اس کو کم کرو اس سے loss کم ہو جائے گا پھر آپ کے پاس loss and accuracy کم اچھا اب جو پچھلا ابھی ہم questions پڑھتے آئی ہیں feature selection اور فلانی selection اور فلانی selection جب میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ لوگوں کے اس پہ کافی قسم کی رائے ہے وہ کہتے ہیں کہ feature selection کوئی چیز نہیں ہے ہونی بھی نہیں چاہیے اس کی reason بتانے لگا ہوں آپ کو کیونکہ ہم neural network پڑھ رہے آپ کو یہ سمجھ جائے گی اور جب میں neural network کی types پڑھ آنگا آپ کو اور سمجھ جائے یہاں پہ raw data آپ نے دیا اور اس raw data سے automatically سارا کام چل رہے یعنی کہ deep learning model can automatically extract and learn features from raw data یہ automatically جو features ہیں raw data سے جو آپ نے دی ہوئے input میں ان سے learn کر کے آپ کو result دے سکتا ہے اور اگر آپ کا data زیادہ ہے if you have more data than DL algorithms جتنے بھی neural network کی base پہ وہ سارے زبردست کام کریں گے اگر آپ کا data less ہے comparatively تو آپ کے traditional algorithm بھی اچھے کام کر جائیں گے کیونکہ اکثر traditional algorithms کے اندر بھی آپ کے پاس adaptation کی صلاحیت ہوتی ہے یعنی کہ bagging اور boosting والے random forest ہو گیا xg boost ہو گیا so on and so forth اور وہ یہی کام آپ کو traditional algorithm اور کم computation پہ کر کے دے دیتے ٹھیک ہے اور اگر آپ کے پاس raw data ہے آپ اس سے features نکالتے ہیں اور ان features کی base پہ آپ result آتے ہیں یہاں پہ ہر feature کا اپنا weight ہوگا result میں plus اس کی bias ness یعنی کہ error ہوگی ٹھیک weights اور bias یہ دو چیزیں آپ نے یاد رکھ نہیں ہے یہ دونوں جو ہیں وہ hidden layer کے اندر جب input data آپ لے کے جاتے ہیں تو وہاں پہ یہ دونوں چیزیں کام کرتی ہیں ٹھیک ہے اور ہر feature کو اس کی importance کے حساب سے weights اور 22 دیے جاتے ہیں یہ ہی وہ دو چیزیں ہیں جن کو neural network set کر accuracy improve کرتا ہے اس کے علاوہ بھی ہو سکتی but for now keep in mind یہ دو چیزیں ہیں جب backward propagation میں آتا نا جب optimize کرتا ہے AI کی دنیا میں چھوٹا ہے اب آپ کو میں مثال دیتا ایک data آپ کے پاس five million rows ہیں ٹھیک ہے آپ اس کے اوپر لگاتے ہیں traditional algorithm اپنا اس کی accuracy آپ کی eighty percent آ جاتی ہے لیکن آپ نے سنا ہے کہ google جیسے بڑے جائان neural network کا use کرتے آپ نے نام سنا اگر ڈیٹا زیادہ ہو لیکن وہ آپ کو accuracy دے رہا سیونٹی ایک پر سنٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ best algorithm تو آپ نے چوز کر لیا x جی بوس کے نام کا لیکن آپ جہاں پہ mark آگئے which is your less knowledge about the neural networks تو neural network کے اندر بھی کافی زیادہ سیکھنی ہے to optimize and get the best performance out of that neural network اور اسی لیے جب کبھی بھی آپ machine learning کی بات کریں تو deep learning اس کی اندر ہی آتی ہے یعنی کہ آپ اگر comparison میں لے کے ہیں تو آپ x g boost کو an n کے ساتھ بھی compare کر رہیں گے میں اگر آپ کو بولتا ہوں کہ یہ data set ہے یہ پہ supervise learning کے 5 algorithm run کریں تو supervise learning وہ machine learning ہے جس کے اندر آپ کے پاس labels موجود ہوں ایسے یہ ہے نا آپ کو پہلے سے labels بتاؤ تو یہ پہ اگر supervise learning پہ ANN لگائیں اس کا مطلب classification آپ کو پہلے سے پتہ you are predicting that one ٹھیک ہے تو artificial neural network can also be used on that one ٹھیک ہے اب اگلی بات سن لیں neural network کے لیے جتنا data ہوتنا کم ہے میں پانچ million کی روز کی بات کر رہا ہوں آپ کے ساتھ تو اس کا مطلب پانچ million روز کو neural network بنانے کے لیے اچھی so because of that میں نے کل آپ کو بتا ہے کہ google kule app کو use کر دیفرن other algorithms کو use کر کے اپنا کام کر سکتے ہیں deep neural network neural network artificial neural network feed forward neural network CNN RNN کیا کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دوں it takes ANN یعنی کہ artificial neural networks ٹھیک ہے हम نیویٹس اور نیویرل ہم پڑھتے ہیں یہاں پہ کتنی types and neural network کی اور وہ ہمیں کیسے helpful ثابت ہو سکتی ہیں to understand the neaties and greeties of deep neural network ٹھیک ہے types کو پڑھنے سے بلکہ پہلے میں آپ کو اگر ایک simple neural network کی اگر میں structure دکھا دوں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا directly type پہ جانے سے پہلے زیادہ دکnies پہل Act puree یا رید یا ڈالل媽 ڈالل ڈالل nour dö ڈالل ڈالل یہ ہے جی آپ کی سیمپل نیورن نیٹ ورک کی ٹائپ جو میں نے بنا کے دکھائی تھی اس میں صرف دائرے جو ہیں وہ اچھے طریقے سے لگے ہوئے اور اگر میں ایک یہ والی ایمیج آپ کو ساتھ میں دکھاؤں which is better representation جی تو یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ نیورن نیٹ ورک کس طریقے سے بنتا ہے یہ انپوٹ لیئر ہے جسے اکسر اوقات آپ آئی سنیں گے یہ ہیڈل لیئرز ہے یہ ایک بھی ہو سکتی دو بھی ہو سکتی ہیں تین بھی ہو سکتی ہیں اور without any ہیڈل لیئر بھی نیورن نیٹ ورک ہوتا ہے but we will see that وہ کیا ہے h1 h2 hn یعنی کہ جتنی مرضی نیورن نیٹ ورک کی لیئرز ہوتا ہے یہ آؤٹپوٹ لیئر ہے جو یہ والی چیز ہے نا یہ جو دائرے لگے ہوئے ہیں this one this one this one these are called nodes nodes n o d e یہ nodes ہیں ٹھیک ہے کہاں سے یہ ملے ہیں آپ کو بھی پتا ہے آپ نے decision tree بھی پڑھا تھا وہاں پہ بھی یہ nodes تھے اچھا چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں اب نیورن نیٹ ورک کی ٹائپس اور یہ جو نیورن نیٹ ورک کی ٹائپس ہے نا ان کو اکثر اوقات لوگ کہتے ہیں ڈیپ لرننگ کی ٹائپس سمجھے بات کی تو اگر آپ چیر جی پیٹی سے یا کسی اور الگوریثم سے پوچھیں گے کہ ڈیپ لرننگ کی ٹائپس کیا ہیں تو وہ بسکلی نیورن نیٹ ورک کی ٹائپس ہوں گی جو آپ کے ڈیپ لرننگ کی الگوریثم کی بیس پہ بنتی ہیں تو جتنے نیورن نیٹ ورک کی ٹائپ ڈیپ لرننگ ہوں گی اتنے ہی ٹائپس آپ کے پاس ڈیپ لرننگ ہوگی میں آپ کو بیسکلی سات قسم کی بتاؤں گا ابھی باقی انشاءاللہ اور بھی ہم دیکھیں گے جو مین ساتھ ہوتی ہیں وہ آپ کے سامنے میں لے کے آ رہا ہوں پہلی ٹائپ اور جو مشہور زمانہ ٹائپ ہے this is called نمبر ون اس کو بولتے ہیں FNN FNN کا مطلب ہے feed forward neural network feed forward neural network صحیح ہو گیا FNN اب FNN کے اندر کیا ہوتا ہے یہ سیمپلیسٹ ٹائپ ہے نیورل نیٹ ورک کی simplest مطلب سب سے basic ٹائپ اس میں کیا ہوتا ہے information صرف forward direction میں move کرتی ہے backward نہیں ہوتی صحیح ہے ایک ہی direction میں move کرتی ہے input سے جاتی ہے یہ hidden nodes میں اور اس کے بعد output میں چلی جاتی ہے there are no cycles or loops involved within this type صحیح ہو گیا back propagation نہیں ہوتی cycles involved نہیں ہیں مطلب یہ کہ یہ آپ کے پاس input ہے یہ hidden layer ہیں اور یہ آپ کے پاس output ہوگی مطلب output 2 میں بھی ہو سکتی 3 nodes میں بھی ہو سکتی doesn't matter تو یہ آپ کا feed forward neural network بن گیا یہاں سے flow of information from this side to this side ہو گیا اب یہ کہاں پہ use ہوتا ہے یہ تب use ہوگی چیز جب آپ for example کسی بھی قسم کی classification کریں which is really simple جیسے کہ آپ نے iris کے data set classification کی ہے ٹھیک ہے وہ کیا ہے ذاری بات ہے آپ کا data جو ہے پہلے سے classified when the data set is really low تو اس کو back side پہ جا کے optimize کرنے کی ضرورت نہیں ہے and also sometimes hand written digits کا بھی جو feed forward neural network ہے اس میں بھی helpful ثابت ہو سکتا ہے اس کا مقصد یہ ہی ہے کہ hidden layers میں ایک ہی دفعہ آپ کوئی بھی problem کو resolve کر کے آگے output لے لیں یعنی کہ بہت basic time یہ pattern recognition کے لیے بھی آپ use کر سکتے ہیں کہ آپ کے data کا pattern کیسا ہے data کس طریقے سے use ہو رہا ہے آپ یا تو آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ میرے پاس linear regression جو ہے وہ مجھے اس کی ایک equation چاہیے تو آپ یہاں پہ کیا کریں گے feed forward neural network کو اس کی simple linear regression algorithm کی base پہ بھی use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے so it will give you an output in the way of two inputs for example x sorry y اور x ان دو continuous variables کی base پہ آپ کو مطلب simplest form of neural network ٹھیک ہے اب دوسری بھی چلتے ہیں which is called cnn یہ آپ میں سے بہت زیادہ لوگوں کو already پتا ہوگا cnn cnn ایک news channel بھی ہے لیکن یہ ہے convolutional neural network convolutional neural network یہ تب use ہوتا ہے جب آپ کے پاس images یا video کا data ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ آپ اس کا most common use نکال سکتے ہیں image recognition کا images یا videos کے اوپر اس کا use ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کی reason کیا ہے یہ grid like structure میں کام کرتا ہے like this میں بلکہ اس کی آپ کو تصویر یہاں پہ لا کے دیتا ہوں آپ کو easily سمجھ جائے گا میرے پاس نا اصل میں میں نے presentation پوری بنائی ہوئی ہے hopefully it will work now ہم نے کام نکال لے نا یہ مانے یا نہ مانے somehow this way this is cnn آپ ایک تصویر سے grid like structure لیتے ہیں grid کیا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے کہ آپ کو x اور y کی values تو آتی ہیں ساتھ میں colors کی بھی آتی ہیں ٹھیک ہے open cv کو جب ہم دیکھیں تو اس کے اندر یہ چیزیں آیں گی تو آپ آہستہ 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 اس کو simple ایک matrix کے اندر لے جاتے ہیں اور آپ اس کو classify کرتے ہیں سو cnn یہاں پہ use ہوں گے ٹھیک ہے convolutional neural network then ہم چلتے ہیں ہماری next type پہ which is called and RNN RNN is called recurrent neural network اور آج کل آپ کے پاس جو major ایک algorithm ہے جس کو ہم بولتے ہیں speech recognition کے algorithm یا NLP کے NLP اور speech recognition ان دونوں میں RNN use ہوگا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ آپ نے google کی ایک app کا نام سنے ہیں جو music بھی ابھی create کر کے دینے لگی ہے based on machine learning LLM کے نام سے LLM نہیں یا کیا اس کا نام ہے music LM music LM کے نام سے تو وہ music کو آپ یہاں پہ بھی recognize بھی کر سکتے ہیں اور create بھی کر سکتے ہیں with the help of this one اور recurrent neural network کو basically آپ stock market کی prediction کے لیے بھی optimize کر کے use کر سکتے ہیں so there are many methods reason کیا ہے recurrent neural network کی اتنی heavy قسم کی application کی اس کی reason main یہ ہے کہ feed forward neural network کے اندر تو آپ نے ایک جو چیز آپ لے کے گئے وہ at the end آپ نے output میں چھوڑ دی ٹھیک ہے recurrent neural network کے اندر memory involve ہوتی ہے یہ چیزوں کو یاد رکھتا ہے مطلب ایک مثال دیتا ہوں آپ کو آپ اسلام آبہ سے لہور دن کے چار چکر لگا سکتے ہیں پہلے چکر میں آپ گئے پھر واپس آئے پھر چکر لگایا پھر آئے پھر گئے پھر آئے سو اگر آپ کو پہلے چکر والی points اور stop کے نام یاد رہتے ہیں کہ ہم نے ساڑھے تین بڑے یہ کام کیا تھا ساڑھے دس بڑے یہ کام کیا تھا ساڑھے آٹھ بڑے یہ کام کیا تھا پہلے چکر میں پھر دوسرے چکر میں ڈیفرنٹ یاد ہوں تیسرے میں ڈیفرنٹ یاد ہوں تو وہ memory store ہوتی رہتی ہے اس وجہ سے recurrent neural network زیادہ NLP پر فوکس کرتے ہیں یعنی کہ جو یاد کر لی ہے نا وہ ان کو یاد رہنا ہے یہ نہیں ہونا کہ five-four-one neural network میں یا دوسرے neural network میں جب وہ واپس جاتے ہیں نا تو دوبارہ سے optimize کر کے نئے سیریسے آتے ہیں وہ پرانی چیزوں کو بھول جاتے ہیں ٹھیک ہے forward propagation اور backward کے بعد وہ optimize کر کے new میں جاتے ہیں پچھلی بھول جاتے ہیں ان کو پچھلی چیزیں بھی یاد رہتی ہیں ٹھیک ہے ہوتے ہیں نا کچھ شرارتی بچے جو آپ گھر سے انہیں کہہ کہ لے کے جائیں آئس کریم لے کے دوں گا بعد میں بھول جائیں تو وہ یاد کرواتے رہتے ہیں تو یہ وہ اسی طریقے سے آپ کو یہ recurrent neural network جائے وہ help کرتا ہے ٹھیک ہے اور یہ sequential data کے اوپر بہت زبردست طریقے سے کام کرتا ہے sequential data اس کے بارے میں بھی ہم پڑھیں گے اس کی term کو آپ لکھ لی جائے گا sequential data جو sequence کے اندر data آ رہا ہو کبھی ایسے ہوا ہے کہ my name is محمد امار توفیل اور میں لکھوں امار محمد is name توفیل my end پہ لگا دوں نہیں نہ ہوتا تو انگلیش بھی ایک sequence میں جا رہی ہوتی ہے یہ جو بات کر رہا ہے نا علی مجھے کہہ رہا ہے چیٹ کے اندر کہ میرے ابو بھی مجھے ایسے کہتے ہیں یار تو کوئی چیز نہیں پھول دا اللہ جنرل سے بھی کر رہے ہیں میرے ابا جو بھی یہی بات کرتے تھے انہوں نے گھر پہ کہہ دے نا برگر کھلاؤں گا بس پھر خیر نہیں تھی ہوتی ایک دن رات کو کہہ ویٹے کہتے ہیں کہ صبح کو نا تم اور فیملی کے ساتھ نا مطلب گاؤں چلے جانا گھوم آنا اب یقین مانے مجھے رہا نیندی نہیں آئے کہ صبح سچ میں جانا انہوں نے تو ویسے لارہ لگایا ہونے میں اٹھا ہوں صبح نماز ٹائم میں نے کہا جی ٹکٹس کہاں پہ ہیں ہم نے جانا ہے تو مجھے آگے سے کہتے ہیں ٹک کے بھائے تو پھلتا ہی نہیں کوئی چیز تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ میموری بندے کے مائن میں رہتی ہے اگر آپ آر این این کو ماسٹر کر لیں اس وقت دنیا کے اندر اور ایک نیش چوز کر لیں مسئلہ ڈیٹا سائنٹس کا یہی ہے نیش نہیں چوز کرتے ہم لوگ اب نیش چوز کر لیں کہ یار میں نے آر این این میں اینل پی پہ کام کرنا باقی چھوڑ دیں سارا کچھ پھر اینل بی پہ ہاتھ دھو کے پڑ جائیں میں نے آپ کو اسی وجہ سے سٹارٹ میں بھولا تھا کہ آخری مہینے کے اندر ہم نے دومین سپیسیفک ہو جانا ہے تاکہ ہر بندے کو پتا ہو کہ میں نے کرنا آگیا ہے اور ان کا پورٹفولیو اس چیز سے بنے جس کو سٹاک پرائسز کا شوق ہے نا یہاں پہ ہمارے پاس دو تین لوگ ہیں جو بڑے انٹرسٹیڈ ہیں ان چیزوں میں ان کے لئے ایک اور میتھڈ بھی آ رہا ہے ابھی کے لئے یہ یاد رکھیں شیل لڑنے کے کم لوگ ہیں ہو جاؤ شروع اگر میوزک انڈسٹری کو گراب کرنا ہے اور یہ بلین ڈالر کی انڈسٹری یا نہیں کسی کو پتا دو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ساہر علی بگے کا پتہ ہے کسی کو لاہور میں رہتا ہے جو وہ بندہ راحت کے گانے کمپوز کرتا ہے ایک سر اوقات اور وہ کمپوزیشن کے اتنے پیسے چارج کرتا ہے کہ وہ ایک کمپوزیشن بنا کے سال پورا بیٹھ کے کھا سکتا ہے انڈیا کے اندر اس وقت کمپوزیشن کے اتنے اتنے بڑے چارجز ہیں کہ آپ کی سوچ ہے یا باقی چھوڑیں ایک گانہ اپلوڈ ہوتا ہے ٹی سیریز یا ڈیفرنٹ ادھر یوٹیوب چینل کے اوپر آٹھ سو ملین چھے سو ملین ساتھ سو ملین کل پرسندہ ہوئے ہوتے ہیں تو کوئی تو بیٹھا ہے نا پیچھے جس کو رویلٹی مل رہی ہے گانہ بنانے کی یا میوزک دینے کی آئی نو کہ یہاں پہ کچھ لوگ فتوے بھی لگائیں گے بات دیر آر سمتھنگ آؤٹ دیر یہ میں ان کے لیے بات کرنا ہوں جنہیں سیکھنا ہے میری بھی داڑی ہے الحمدللہ لیکن میں فیلز کوئی نہیں چھوڑنا میں سبھی کو سٹیڈی کرتا ہوں اور سٹیڈی کے حوالے سے دیکھتا ہوں وہ ایک مولانا تھے وہ خطاب کرتے ہوئے نا پورا گانہ گا گئے کہتے یہ جو گانہ ہے یہ ٹھیک نہیں ہے پورا گاہ کے تو مسئلہ یہ ہے کہ اپنی اپنی چوائز کی بات ہے کسی چیز کو اچھا کہیں برا کہیں لیکن ہم یہاں پہ نالیج کی بات کر رہے ہیں سو میں پہلے آپ کو بتا دوں تو یاد رکھئے گا دین ہمارے پاس سیکوینچل ڈیٹا جو اس وقت کا ٹاپ نوج کا ڈیٹا ہے جس ڈیٹا میں سیکوینس ہے وہ ڈیٹا اصل ڈیٹا وہ ہے جو آپ کو فیوچر بنانے میں ہیلپ کر سکتا ہے مثال دوں آپ کو ڈالر کی پرائس کیا اللہ سیکوینس آ رہی ہے ابھی تک نیچے نہیں ہوئی ہے ٹھیک ہے اس کا گراف اوپر جا رہا ہے آتا ہے نیچے تین چار روپے پھر اوپر چلے جاتا ہے اوپن مارکٹ میں کل کی بات ہے میرے خیال سے تین سو سولہ سترہ کا بک رہا تھا ڈالر تو دیز آر سیکوینچل ڈیٹا اور اس کے بعد ٹائم سیریز کے ڈیٹے کی طرف آتے ہیں اس کا ایک الگوریتھم جو آپ میں سے کافی لوگ جو ہیں بڑا نام یاد رکھتے ہیں اس کا لیکن سوچتے ہیں کہ کیسے پڑھیں گے اس کو اس کو بولتے ہیں LSTM لانگ بٹ شورٹم میموری لانگ شورٹم میموری نیٹ ورک یہ ایک ایسا الگوریتھم ہے LSTM یہ RNN ہی ہے اس کی ایک ٹائپ ہے ٹھیک ہے تو اگر لوگ کہیں کہ نہیں جو آپ نے پیچھے بات کی سیکوینچل ڈیٹا کی وہ تو یہاں پہ ہونی تھی LSTM کے اندر آپ نے پیچھے کیوں کہہ دیا میں وہ ہی بات بتا رہا ہوں کہ this is a type of RNN لیکن اس میں پلس کیا ہے RNN تو ہے یہاں پہ ہمارے پاس یہ special kind of RNN ہے capable of learning long term dependencies seasonality کا effect long term dependencies making it more effective sequence prediction problems where context can span many time steps ٹھیک ہے for example text generation speech to text conversion so on and so forth تو یہاں پہ آپ کے پاس long term memory کو یاد رکھنے کا best method ہے اس algorithm کے اندر جب detail میں پڑھیں گے آپ کو میں اور detail میں بتا دوں گا اس کو and the other thing is یہ pattern یاد رکھتا ہے یعنی کہ اگر ایک بڑا data sequence کا ہے اس کے pattern کو اگر ایک سال کا data for example میرے پاس 365 دنوں کا data اور چار سے پانچ دفعہ ایک pattern جو ہے وہ deviate کی ہے میں موسموں کی بات کر لیتا ہوں گرمی سردی بہار خزان اور پھر monsoon پانچ موسم میں پانچوں کے پانچوں کے temperature different ہے پانچوں کے پانچوں کی seasonality different ہے پانچوں کے پانچوں کے fruits different ہیں سبزیاں different ہیں انسانوں کی nature different ہو جاتی ہے ان موسموں کے اندر you know کہ دسمبر والے انسان پھر بھی کچھ خوششکلاک ہوتے ہیں زرہ جون جولائی میں کسے کوئی help مانگ کے دیکھیں گرمی کے موسم اوپر سے پاکستان میں جب بجلی بن دو so اگر آپ long term short long short term memory LSTM کو use کریں یہ RNN کی type ہی ہے but on the other hand it gives you more accurate results when seasonality is there یا آپ کے پاس جو data ہے اس کے اندر effect ہوں across the time span ٹھیک ہے اچھا اس کو میں نے LSTM بولا ہے نا یہ LSTM کے نام سے بھی چلتا ہے اور RNN اس کے پیچھے بھی لگا کے پھر ساتھ LSTM لگا دیں تب بھی چلتا ہے so لیکن آپ کو یہ algorithm کا نام پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جو important ہے وہ میں نے آپ کو بتایا feed forward neural network ہے CNN ہے RNN ہے LSTM ٹھیک ہے اب آگے چلتے ہیں ایک اور آگت ہے پانچویں نمبر پہ which is called اس کا میں نے آپ کو بتایا بھی تھا recently this is called auto encoders auto encoders کے بارے میں آپ کو بتا ہے یہ unsupervised machine learning algorithm ہے جو backward propagation کے اندر اپنے input data کی base پہ patterns کو run کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو ہم بڑی ریٹیل میں دیکھیں گے usually یہ dimensionality reduction میں use ہوتا ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا تو یہ auto encoder dimensionality reduction میں ہم algorithm اس کو use کریں گے ٹھیک ہے یعنی کہ using artificial neural network you can detect anomalies and outliers and noise by embedding auto encoders inside basically auto encoders کا یہ مقصد ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ unsupervised machine learning کی ٹائپ ہے again تو اگر آپ کہیں کہ data اس میں label نہیں ہوتا تو وہ ہی بات میں کر چھٹے نمبر پہ GANS GANS کا کسے پتہ GANS GANS چھٹے چھٹے بتا دوں جن ریٹیو اے آئی کا نام سنا کسی نے جن ریٹیو اے آئی نہیں سنا چھٹے بتاتا ہوں یہ جو آپ ٹیکس لکھتے ہیں کہ a man standing in the forest یہ GANS کی بیس پہ چل رہا ہے سارب یعنی کہ جن ریٹیو ایڈ ورس سی ریل نیٹ ورک پہلے اس کو لکھتے ہیں پھر میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ جن ریٹیو ایڈ ورس ریل میں اس کو یاد رکھنے کا طریقہ بھی بنا کے جن ریٹیو ایڈ ورس سی ال نیٹ ورک س سپیلنگ نیم مجھے یاد ہوتے نا تو میں نے پھر ٹوڑ کے لگانے ہوتے ہیں اس کے گین اس سے بولا جاتا ہے یہ کیا کرتا ہے یہ آپ کو آٹیفیشل انٹیلیجنس کی بیس پہ یعنی کہ AI اور مشین لننگ کی بیس پہ ایک ایسا ڈیٹا بنا کے دیتا ہے اور یہ unsupervised ہے میں آپ کو پہلے یہاں پہ لگ دیتا ہوں unsupervised ہے اور یہ آپ کو ایک ایسا ڈیٹا بنا کے دیتا ہے جو ریزیمبل کرتا ہے آپ کے ٹریننگ ڈیٹا کے ساتھ لیکن وہ نیو ہوتا ہے مطلب آپ کہتے ہیں کہ man standing in the forest تو وہ سرچ کرے گا forest کا key word اور man کا key ان کو ملا کے ایک ایسی image بنا دے گا کہ man standing in the forest ہو جائے گا جو آج کل بوم آیا ہے نا کہ پرومٹ سے آپ تصویریں بنا رہے رہتے ہیں وہ gans کے تھرو زیادہ تر کام ہو رہے یہ unsupervised learning کے اندر آتا ہے یہ کیا کرتا ہے یہ previously unseen جو data ہوتا ہے نا وہ بنا کے آپ دیتا ہے based on your training data یعنی کہ training data کی base پر آپ جتنا training data دیں گے یہ اس کو use کر کے آپ کو unseen new چیز generate کر دے گا which is called generative AI اس کا مطلب کیا ہوا یہ میں بہت بڑی یہاں پہ claim کرنے جا رہا ہوں پتہ نہیں غلث ثابت ہو یا نہ ہو جو بھی آپ تصویریں بنا رہے ہیں نا پرومٹنگ کے through جن ریٹی AI اس کو use کر کے algorithm یہ اس کپی کرو کپی کرنے کے بعد اس کا background سارا کچھ color change کر دو بجارے جس کی ہے اس کو نہیں بتا لگنا کہ میری ہے جن ریٹی AI کی بیس پر یہ آپ نہیں کر رہے نا یہ algorithm کر رہے اور resemblance اتنی زبردست ہے یعنی کہ اگر آپ کے پاس تصویروں کا data بہت زیادہ ہے تو آپ ایک unique تصویر ایسی fantastic بنائیں جس میں غلطی کے chances کم ہے ایک مثال دوں آپ کو 8 سے 5 سے 4 5 سال پہلے آپ کو google photos اور ادھر ادھر کی نئی نئی ایپس آئی تھے کہ اپنے mobile کے ساری تصویریں upload کر دیں ہم کچھ نہیں کرتے سائد آپ کو یاد ہو amazon کے جو باہر رہتے ہیں لوگ انہوں اکاؤنٹ خرید ایمازون photos والے کہتے تھے کہ آپ 1 million کے قریب تصویریں upload کریں وی don't charge you their own algorithms یہ میرا claim ہے میرا opinion ہے غلط بھی ہو سکتا ہے so don't worry about that لیکن ایک چیز پکی ہے یہ جو آپ online تصویریں بنا کے upload کر رہے ہوتے سارا کچھ data وہاں پہ جا رہے ہیں آپ کو لگتا ہے فیس بک پہ فری use کر تصویریں دے رہے ہیں تو آپ کو لوگ لائک کر رہے ہیں کمنٹ کر رہے ہیں شیئر کر رہے ہیں تو یہ فیس بک کو کس قسم کا فائدہ ہے اور یہ data وہ سیل کر رہے ہیں اور ایک company recently میرے خیال سے launch ہوئی ہے انہوں نے یہ بولا کہ آپ ہمیں allow کریں آپ کی شکل کا ربورٹ بنانے کا ہم کو مثال دے دوں realistic image creation یہ جو کہتے ہیں نا who game کے character بندے کی طرح لگتے ہیں وہ realistic image ہے ٹھیک ہے next چلتے ہیں ہمارے پاس synthesizing human speech یہ جو AI boards آئے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں آپ نے میری ویڈیو دیکھی ہوگی میری آواز ہے پیچھے لڑکی آرہی ٹک میں نے بنائے یہ چینل ہے اس کو اب سبسکرائب کر رہے ہیں تو وہ اصل میں میری آواز جو لڑکی کی آواز میں کنورٹ ہوئی اور یقین میں کوئی پہچان نہیں سکتا کہ یہ AI کی آواز ہے اور یہ فنکشن ٹک ٹاک کا جو میں نا یوز کیا تھا سو لوگ پہلے سے implement کرنا جو آپ کو چیز جنریٹی AI سے مل لی ہے وہ music existing نہیں کرتا ہوگا ٹھیک ہے تو اگر آپ music industries میں gans کو use کرنا start کر دیں if you have an interest in then you can go with that images پہ چلے جائیں drug discovery کے اندر بھی یہی کام ہوگا گا یار ایک company رو رہی ہم نے بنائی ہے gans کے through آپ نیا aspirin کا salt بنائیں گے کوپی رائی نہیں کوئی claim کر سکے گا میں آپ کو future بتا رہا رہا ہوں اور یہ research نے ثابت کیا ہے دنیا میں change کرنے والی ہے سب کچھ آپ کو آپ سے related جنریٹی آئی کے تھو آپ symptoms لکھیں کہ medicine tweak ہو کہ آپ کو ملا کر گھر future کے اندر کوئی aspirin disprin نہیں ہو نہیں ایک tablet بن ہے اور وہ آپ کو مل جائے کرنی یہ لوگ یہاں پہ کام کر رہے ہیں اور ریجنل ایک project بھی ہے یہاں پہ یورپ کے اندر so i'm not giving you a lecture وہ جو یاد ہے کہ india کی meme بڑی famous ہوئی تھی بابا سا بیٹھا تھا این کے اتھار کے کہہ رہے تھے بار بار آپ کو پتہ ہے یہ جو باہر meetings ہوتی ہیں آپ تو چلے جاتے ہیں لیکن ہوا سے آکے وہ آواز catch کر لیتے آپ کی وہ پرانے دور میں ایک meme بڑی hit ہوئی تھے اگر آپ کو یاد ہو تو بھائی اس وقت تو ہم نے اس بندے کا مزاق اڑھا تھا لیکن آج کل یہ سارے کام ہو رہے ہیں ٹھیک ہے نیکس چلتے ہیں transformers کی طرف یہ بہت important subject کے اگر کوئی آگے جانا چاہے نا دو سال آپ لگا لو گینز کے اوپر صرف دو سال کے بعد آپ اپنا future خود establish کر دو سال یہ نہیں کہ گینز 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 کرتے رہنا you have to learn and apply this transformers اب آپ دیکھیں لوگوں کے لیے یہ اے آئی دے دی ہے جی فائر فلائی اڈوبی کی آگی میکروسوف ڈیزائنر کی آگی ہے یہ آپ کے پاس کیا ہے یار میں نے ساری ویب سیٹ اوپن کی ہوئی تیس کی جس ایمینٹ یہ ہمارے پاس سٹیبل دیفیزن آگی ہے ڈالی ٹو آگئی یہ سارا کچھ یہ گینز کی بیس پر چل رہے ٹھیک ہے اور ایک مینگ کے اندر گینز کی انڈسٹری بہت ہٹ ہونے والی ہے جنریٹیو آئی کی انڈسٹری کیونکہ یہ جو بیچارے کریکٹر بیٹھ کے خود بنا رہے ہوتے تھے نا وہ سارا کچھ گیا کو کو کولا نے آئی کو یوز کر کے اپنی آئی بنای ہے پوری ریسنڈلی سٹیبل ڈیفیوزن کی بیس پہ تو وہاں پہ کیا ہے انہوں نے صرف پرومٹنگ کی ہے کریکٹر بنایا ان کو اینیمیٹ کی ہے ڈیٹ ٹک ٹاکس پہ کچھا بدام کے اوپر ڈانس کرنے والی عوام باہر والے لوگ سٹیبل ڈیفیوزن کو یوز کر کے اے آئی بیس ٹک ٹاکس بنا رہے اور ملین کمار رہے سو دیز آر ٹھنگ اس کو میں زیادہ اگزیجریٹ نہیں کرنے والا اب آگے چلتے ٹرانس فارمرز کیا ہوتے ہیں یہ ٹرانس فارمرز جو ہے نا یہ اندر انہوں نے بہت پوپولیریٹی گین کر لی ہے the most popular thing in nlp is transformers یہ ordering operations کو maintain کرتے ہیں میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کیسے انگلیس تو آتی ہے نا آپ لوگ کو پھر ہم نہیں بھی پڑھے آپ کو پتا ہے کیسے ہوتی ہے پھر اس کے اندر attention grab کرتے ہیں میں آپ کو سمجھ ہوں 3 keywords مجھے لکھنے نے اور and effective کرتے ہیں translation آپ کو پتا ہے کہ nlp کے اندر sequential data ہوتا ہے sequence کی base nlp natural language processing اگر کسی کو نہیں پتا natural language processing یعنی کہ language یعنی کہ english urdu farsi german hindi so on and so forth these languages ان کو کس طریقے سے آپ نے coding کے through ai میں convert کرنا ہے we're talking about the written data یعنی کہ shakespeare کی ساری کتابوں کو اٹھا کے اس کو ایک model میں train کرنا کہ کوئی بھی لکھے تو shakespeare لکھتا ہوا لگے something like that اب یہاں پہ دیکھیں ordering operations کبھی آپ نے ایسا کی ہے کہ helping verb آپ کے subject سے پہلے لگ رہی ہو plain sentence میں نہیں نہ ہوتا تو ہمارے پاس انگلیش کے اندر ایک order ہوتا ہے کہ جیسے میں نے بولا my name is mohammed amart tofail اگر میں اس کو بولوں tofail mohammed is name my تو وہ صحیح نہیں ہوگا تو ہمارے پاس NLP کے اندر transformers کیا کرتے ہیں order کرتے ہیں اپنے operations کو کہ کون سا word کہاں پہ آنے based اندر انہیں utilize کرتے ہیں attention mechanism کیا helping verbs ان کو یہ خود سے identify کر رہے ہیں آپ کے punctuation کو خود سے identify کر رہے ہیں یعنی کہ اصل میں جو آپ speech دے رہے ہیں نا وہ لکھا ہوا بھی بولے تو اس کے اندر punctuation add کرتے ہیں جو آپ بول رہے ہیں اس کا اتار چھڑھاؤ جو language میں بھی نظر آئے وہ کون maintain کرتے ہیں transformers ٹھیک ہے and making it effective کیسے nlp ایک سادھا nlp اور دوسری transformers کے through coding کی ہو اس کے اندر زمین آسمان کا فرق نہیں یقین آتا آپ کو مثال دوں گا gpt 3.5 ٹھیک ہے 4 آگیا open ai ساری چیزیں کیسے کام کر رہی ہیں یہ کون اتنا data دے رہے سب سے زیادہ data nlp کے اندر social media سے آنا start ہو ہے پہلے بھی تھا یعنی کہ book novels جو کتابیں لکھتے تھے لوگ ان کا data ہوتا تھا اب social media data بہت آنے لگ ہے یہی وجہ ہے کہ جب آپ اپنا لکھا ہوا chat gpt میں ڈال کے اسے کہتے اسے correct کر دو تو that algorithm can actually learn the pattern of your writing اور اس کی base پہ اسے correct کرتا ہے ایک اور اس کے اندر edition آپ کر لیں چی جی پیٹی کو بولے سی بنا پھر آپ کہتے ہیں کہ اس کو پتہ کہ نام میں نے یہاں پہ ڈال ہے کون سے کہاں ہوتے ہیں we will learn that later on یہ transformer NLP کے لیے اسی transformer کے طرح کام کرتے ہیں جو بجلی کا ایک basic grid ہوتا ہے آپ کے area کے اندر ٹھیک ہے تو اگر آپ NLP میں سے اس کو نکال دیں گے اب اگر آپ کو GPT کس چیز کی abbreviation اس کا پتہ ہے تو آپ کو یہ پہلی سمجھ آ جانا چاہیے تھا کہ یہ میں transformer کہ بھی example لگانی ہے generative retrained and transformers سمجھ بات کی تو اگر کسی نے NLP میں جانا ہے transformers کو حفظ کر لو پیچھے تو machine learning algorithm وغیرہ آپ clear and no issue اب یہی سے میں اپنا جو concept ہے deep learning کا آپ کو further more آگے لے کے جاؤں گا یہ one note کے اندر نیچے کیوں نہیں جا رہا مجھے dot 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 لگانے پڑھ رہے چلے خیر اب data پہ چلتے ہیں واپس اب آپ کو ڈیٹا یا تو numeric ہے یا ہمارے پاس یا تو ہمارے پاس for example category ہے یا ہمارے پاس numerical ہے ایسے ہی ہم structure data کی بات کر لیں اگر ایک ہوتا unstructured دونوں کو ہم دیکھ تے بھی آپ کو سمجھ جائے گا کہ یہ سارے algoritm کیسے لگتے ہیں category میں کیا ہے جی آپ کے پاس order آجاتا ہے یا آپ کے پاس nominal آجاتا ہے ordinal یا nominal nominal کے اندر آپ کے پاس text بھی آئی جاتا ہے اگر آپ غور کریں میں basic example آپ دے رہا ہوں یہ زاری بات structure data کی طرف میں جانبوچ کے آپ کو لے کے آجاتا ہے text اس کے اندر بھی آتا ہے نا آپ کے rows columns کے اندر اگر ایک variable text کی form میں ہے یعنی کہ category کی form میں تو آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں آپ کے پاس order آجاتا ہے جس کے اندر order موجود ہو یعنی کے first second third اس طریقے سے numeric کے اندر ہمارے پاس continuous or discrete آ رہا ہے تو جب ہمارے پاس numerical data ہو اور numerical کو predict کرنا ہو that is regression جب ہم category کو predict کرنا ہو that is classification یہ تو main types ہوگی اس چیز کی اگر ہمارے پاس advance AI کے اندر ہم نے جانا اندر ہوتا text یہ text is text different ہے یہ آپ نے وہ ہی نہیں کرنا کہ category کے اندر جو text ہمارے پاس یہ وہ ہی سیکوینشل ڈیٹا یہ بھی اور اس کے علاوہ اگر ہمارے پاس ڈیٹا ہو image audio video یا اس طرح کہ جتنی بھی ہمارے پاس music وغیرہ وہ سارا کچھ اس میں آ ڈیو میں آ جاتا ہے اگر یہ ہمارے پاس ڈیٹا ہے تو پہلے ہم اس کو encode کریں گے into something جو readable ہے ٹھیک ہے encode کرنے کے بعد اس کو further ہم modeling میں لے کے جاتے ہیں ڈیریکٹ لی ہم لے کے جاتے ہیں ٹھیک